تاخیر خطاب فرمائے گے خطیبِ عالمِ اسلام خطیبِ شولہ بیان حضرت مولانا منور احمد محمودی صاحب ان کے بیان کے بعد حضرت پیر صحیح کی دعا ہوگی حضرت کا حکم ہے کہ دعا سے پہلے کوئی ساتھی نہ جائے کسی ساتھی کو اجازت نہیں ہے سارے ساتھی جم کر بیٹھیں دعا کے بعد سب ساتھیوں کو اجازت ہوگی بلا تاخیر حضرت محمودی صاحب بلا تاخیر حضرت محمودی صاحب الحمدللہ الحمدللہ اللذی ارسل إلينا رسول النبی والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وصحبه المجتبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللہ اللہ انکا انت السمیل العليم سبحانه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا مبعث رسولا منهم يتلو عليهم آیات ويعلمهم الكتاب والحكمة ویزکیهم ویزکیهم انك انت العزیز الحكیم وقال تعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآبا قال النبی صل اللہ علیه وسلم أنا دعوت أبیكم إبراهيم وقال النبی صل اللہ علیه وسلم خلقت ضيبا وطاہرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ وأحسن منك لم ترفض علنی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأً من كل عيب سبحان اللہ سبحان اللہ قابلِ صد احترام مرشد العلماء شیخِ طریقت حضرت پیر سیف الرحمان صاحب درخواستی دامت پرکاتم العالیہ و معزز و محترم علماء کرام و سامین ازی قدر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان کے ساتھ اس تطریب کو معانمن کیا گیا ہے اور میں مشکور ہوں حضرت پیر طریقت دامت برکاتم العالیہ کا اور جناب ان کے صاحب ذاتوں کا اور مفتی اصد محمود درخواستی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ آکے گمتگو کر سکیں میرے بھائیوں ربی الاول کا مہینہ ہے ربی بہار کو کہتے ہیں الاول پہلی بہار جب میں ملا کے پڑھوں گا تو ربی الاول کا معنی یہ بنتا ہے کہ پہلی بہار اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادتِ مبارکہ ایک ایسی پہلی بہار ہے کہ کائنات میں ایسی بہار نہ پہلے کبھی آئی اور نہ بعد میں کبھی آئے گی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے بازوک ہوکے بیٹھیں گے باقدب ہوکے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ العزیز سیرت النبی کے عنوان سے آپ کو ایسی باتیں بتا کے جاؤں گا کہ آپ حیرانی اور پریشانی کے اندر سر کرتا ہو جائیں گے میرے بھائیوں میرے دوستوں رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے ایک ایسا کہرہ دریا ہے کہ آج تک کسی آدمی کے بس کے اندر یہ بات نہیں کہ اس سمندر کو پا کر سکے جو بھی اس سمندر کے اندر اترا جو بھی اس گہرائی کے اندر گیا وہ پوری کوششوں کے باوجود جب باہر نکلا تو اس نے ایک ہی جملہ کہا لا يمکن السناؤ کما کان حق تہو بادر خدا وزرگ تو ہی قصہ مختصر اور قاسم علوم والخیرات حضرتِ نانوکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے قصائد کے اندر کہ چراغِ اقل گم ہے آقا تیرے نور کے آگے زبا کا موہ نہیں جو کرے تیری مدہ میں گفتار میرے بھائیوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ ایک ایسا دہرِ بے کراہے کہ آج تک پوری دنیا کی زبانیں پوری دنیا کی لغات پوری دنیا کے مفکر پوری دنیا کے مفسر پوری دنیا کے کالم نگار پوری دنیا کے صورت سیرت نگار پوری دنیا کے صورت نگار پوری دنیا کے لکھنے والے پوری دنیا کے بولنے والے پوری دنیا کے کلام کرنے والے پوری دنیا کے شعر کہنے والے پوری دنیا کے شاعر اکٹھے ہو کے پوری دنیا کی زبانیں بول کے وہ چائلیز ہوں وہ ڈچھ ہوں وہ انگلش ہوں وہ سرائکی ہوں وہ پنجابی ہوں وہ اردو بولنے والے ہوں وہ سندھی بولنے والے ہوں وہ عربی بولنے والے ہوں وہ کائنات کے کسی خدنے کے اندر بھی رہتے ہو وہ سارے کے سارے اس اسم کے آگے اس نام کے آگے اس صیرت کے آگے آگے جھک جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آہستہ کریں گے کہیں گے کہیں وہ انڈیا والوں کو پتا نہ چل جائے کہ عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ کہنے پر کیا ملتا ہے پتا ہے آپ حضرت پیر طریقت موجود ہیں علماء کا ایک مجمع ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ آقا سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے کہو جب آقا کا نام آئے تو کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اپنے یاروں کے اندر موجود ہیں کہا لوگو میں بتاؤں کہ تمہیں بخیل کون ہے من اب خل الناس کائنات کا سب سے بڑا بخیل کون ہے کھڑے ہو کے بتاؤ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو میرے محبوب نے کہا کائنات کے ستاج نے کہا امام الانبیاء نے کہا خطیب الانبیاء نے کہا کہ ایسا شخص کہ جس کے سامنے ذکر تو اندہو کہ اس کے محبوب کا نام لیا جائے میرا نام آئے اور وہ درود رہ پڑھے اس لیے یہ زندگی کا وطیرہ بناو کہ جب اس محبوب کا نام آئے گا تو یہ ایک دوسری نغمہ ہے یہ ایک محبوب نغمہ ہے یہ ایک اس میں محبت ہے یہ ایک اس میں معرفت ہے یہ ایک اس میں اس میں محبت ہے کہ جب انسان کی انسان کے کانوں کے سامنے جب یہ جملہ لیا جائے اس کی سماعت انسان کے پردہ سے ٹکرائے تو وہ لازم ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے سن لو اگر کسی نے محبوب کا نام سن کے یہ درود نہ پڑھا تو میرے محبوب کہتے ہیں کائنات کے لاتلے پیغمبر کہتے ہیں کائنات کے آخرے نبی کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام سن کے درود نہ پڑھا وہ کائنات میں برباد ہو جائے تو پھر کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا جب کچھ چیز اچھی لگے گی تو کیا کہہ سبحان اللہ ایک عربی نسل کا تیز رستار دوڑنے والا گھوڑا پیر صاحب موجود ہے علماء کرام کی موجودگی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ عربی نسل کا تیز رستار دوڑنے والا گھوڑا کائنات کے لاتلے پیغمبر نے کہا کہ پانچ سو سال تک اس درد کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے عوض لگایا گیا ہے پانچ سو سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے اس درد کا سایا فتب نہیں ہوگا تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے کتنی آسان ہے ہمارے بڑے شیخ درخواستی فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ سب کہو سبحان اللہ آپ نے یہ جملہ یاد نہ بڑے شیخ کا جہاں بھی جاتے تھے سب کہو سبحان اللہ تو میرے بھائیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کو بیان کرنے کے لیے وقت ترکار ہے اس شیرت کو اپنانے کے لیے کوئی مت نہیں لگے گا میرے بھائیوں آقا کی شیرت کے مختلف پہلوں ہیں ایک آقا کے آمد سے پہلے کا زمانہ ہے ایک ملاجت کا زمانہ ہے ایک بچپن کا زمانہ ہے ایک لڑکپن کا زمانہ ہے ایک نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے ایک نبوت کے بعد کا زمانہ ہے ایک مکی زندگی ہے ایک شیبِ عبی طالب کی زندگی ہے ایک طائف کی زندگی ہے ایک حجرت کی زندگی ہے ایک آلِ سور کی زندگی ہے ایک مدینہ تیبہ کی زندگی ہے ایک بدر کی زندگی ہے ایک اہد کی زندگی ہے میرے بھائیوں میرے آقا کی شیرت ایک اتنا گہرہ سمندر ہے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے لیکن یار لوگوں کو صرف ایک ملازت یاد رہی ہے کیا یاد رہے ایک بلادت یاد ہے باقی پوری زندگی بھول گئی اس لیے کہ بلادت منانے پہ حلبے ملے گے اور صرف کو پنانے پہ مار کھانی پڑے گی ایسے ہے کہ نہیں اس لیے وہ کہتے ہیں لگیا نے موجہ ہوں لائی رکھ سونیا یہ موجے لگی رہے حلبے بڑھتے رہے آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا برطلہ کیا ہے میرے محبوب کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تم تو نبیوں و آدم بیر مائی و تین یاد بن احبار ایک بہت بڑے عالم ہے اور صحابی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں اور انجیل کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کو محبوب کے پاؤں کے شدکے میں بنایا میرے بھائیوں کائنات ابھی نہیں بنی تھی اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس زمین کو عباد کیا جائے ایک کائنات بنائی جائے ابھی آسمان کو بلندیاں نہیں دی گئی تھی ابھی زمین کو بستیاں نہیں دی گئی تھی ابھی پھولوں کو تبصن نہیں دیا گیا تھا ابھی آگشاروں کو پہنا نہیں سکھایا گیا تھا ابھی حکیموں کو حکمت نہیں ملی تھی ابھی پیروں کو پیری نہیں ملی تھی ابھی فقیروں کو فقیری نہیں ملی تھی ابھی ڈاکٹروں کو ان کا فن نہیں دیا گیا تھا اللہ نے یہ سوچا کہ کائنات کو عباد کیا جائے سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے اس کائنات کے اندر پیرا فرمایا میرے محبوب کہتے ہیں جس چیز تو اللہ نے سب سے پہلے بنایا خلق اللہ نوری ویسما محمد سمجھائیے بات کہ دنیا کی سب سے پہلی جو چیز بنی ہے وہ محبوب کا نور نبوبت بنایا گیا اور اس نور نبوبت کو بنا کے اس کا نام محمد رکھا گیا اور اسی اسم محمد کی بردت کی وجہ سے اس اسم محمد کی روشنی کی وجہ سے اس اسم محمد کے نور کی وجہ سے اس اسم محمد کی رانائی کی وجہ سے اس اسم محمد کی خوشبوں کی وجہ سے پھر اللہ نے کائنات میں آسمانوں کو بردیہ اطا فرمائے زمین کو بستیہ اطا فرمائے میرے بھائیوں میرے دوستوں اسم محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے اور یہ ایسا دیارہ نام ہے حضرت عبد المطلب نے بلادت کے بعد جب آپ کا نام محمد رکھا تو مکہ والے لوگوں نے کہا کہ یہ نام کیوں رکھ دیا ایسا نام تو ہمارے آباؤ اجداد میں نہ پہلے سنا گیا نہ بعد میں سنا گیا آپ یہ نام کیسے رکھتے ہیں تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرا بوتا بڑا حسین ہے اور میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ دنیا والے اس کی تاریشیں کریں گے اس لیے نام ایسا رکھنا چاہتا ہوں کہ جو پوری دنیا میں بلند کر دیا جائے محمد کہتے ہیں تعریف ہمارا ایک مصنف لکھتے ہیں فل محمد محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر کائنات کی پوری خوبیاں جمع کر دی جائے دوسرے مصنف کہتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریفیں ایک تعریف کے بعد دوسری تعریف کی جائے ایک اور مصنف کہتا ہے کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ اللہ 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 الل اللہ تھی یحمد فی الملائکہ کہ جس کی تاریخیں ملائکہ کے اندر بھی کی جائیں آپ اس بات کو مانتے ہیں میرے آقا کی تاریخیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اللہ نے اعلان کر دیا محبوب ہم نے تیرے ذکر کو محبوب تیرے لیے بلند کر دیا ہے ایسا بلند کیا ایسا ذکر کو چڑھایا ایسا ذکر کو اونچا کیا اے رب سلجلال کی قصد اٹھا کے کہتا ہوں کہ محبوب آئے نہیں تھے ذکر پہلے شروع ہو گیا محبوب آئے نہیں تھے کمالات پہلے شروع ہو گئے محبوب آئے نہیں تھے بلکہ محبوب کی آنے کی تیاری تھی میں مقت المکرمہ کو موتر کر دیا گیا میرے بھائیوں محبوب آئے نہیں تھے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کا تمام انبیاء میرے محبوب کی صیرت کے ترانے کہتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ دور سے کہیں بھائیوں میرے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کرنا یا اس پہ روشنی ڈالنا مجھ جیسے طالب ان کی بات نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے مفقر بہت بڑے بڑے فقیر بہت بڑے بڑے لوگ جب اس مضمون کے سامنے آئے تو ان سب نے یہ کہا کہ یہ جو درگاہ ہے یہ جو بارگاہ ہے یہ عدب گاہ ہے زیر آسماء از عرض سے نازک تر کہ یہ وہ زمین ہے یہ جو زمین پہ آسمان سے زیادہ بزرگ و محترم ہے اور اس جگہ پہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے بادشاہ بستامی بڑے بڑے فقیر بڑے بڑے اولیاء نفس دم کردہ بھی آیا جب بھی جو بھی آیا اس نے اس روضے کے سامنے اپنے نفس کو دم کر دیا میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بلادت کا ذکر کرنا یہ این عبادت ہے بلادت کو بیان کرنا یہ این عبادت ہے لیکن بلادت کے ساتھ ساتھ نبی کی زندگی ہماری زندگیوں سے نکل جائے بلادت کو بنانے کے بعد ہم نبی کی زندگی کو بھول جائے ہم نبی کی شیرت کو بھول جائے ہم نبی کے قرآن کو بھول جائے ہم نبی کے دین کو بھول جائے ہم نبی کے اسلام کو بھول جائے ہم نبی کے جہاد کو بھول جائے ہم نبی کی سنتوں کو بھول جائیں ہم نبی کی حدیث کو بھول جائیں یہ کہاں کا عشق ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کون سے انصاف کا تقادہ ہے کہ ایک ورادت بنا کے ہم بڑے عاشق رسول بن جائے آؤ میرے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں چلو میں آپ کو ایک عاشق احوال بتاتا ہوں سوال کیا گیا کہ ابو بکر تمہیں دنیا میں کون سی چیز بسند ہے توجہ میری طرف سوال کس سے ابو بکر سے سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ کیا پسند کرتے ہو کہا ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ حضرت پیر صاحب ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ صدیق چاہتا ہے کہ پوری زندگی کا قوری لمحہ ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ صدیق کی نظر ہو محمد کا چہرہ ہو ہر وقت تک تا رہو کہا کہ اور کیا پسند کرتے ہو فرمایا بنتی تحت رسول اللہ کہ صدیق کی بیٹی ہو محمد کے بستر پہ ہو اچھا اور کیا پسند کرتے ہو کہا کہ انفاق و مالی الہ رسول اللہ صدیق کا مال ہو محمد کے قدموں میں نشاور کر دو پھر نشاور کر کے دکھایا ایک وقت آیا حضر پیر صاحب رضو طبوق کے موقع پہ جس کو تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے باب اجیش الوسرا کہ ایک تنگی کا لشکر جب خجور کی فتل پکی ہوئی تھی اعلان ہوا انفرو خصاف و وسیقالا اللہ کے راستے کے اندر نکلو تم حل کے ہو جا بوجل ہو اللہ کے راستے میں نکلو اب سامان موجود نہیں ہے کہ جہاد کے لیے جایا جائے اس موقع پہ بہت سے جان اثاروں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی لیکن میں آپ کو ایک قربانی بتانا چاہتا ہوں عشقی سے کہتے ہیں دون عجوان ہیں ایک ابو بکر صدیق ہے وہ بھی اپنے گھر کے اندر چل دیئے ایک عمر فاروق ہے وہ بھی اپنے گھر کے اندر چل دیئے عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ آج میں ابو بکر پہ بازی لے جاؤں گا ہمیشہ وقت آتا ہے ابو بکر مجھ سے آگے ہوتے ہیں آج میں ابو بکر پہ بازی لینے کی کوشش کروں گا حضرت عمر گھر کے اندر گئے اور جا کے اپنے پورے مال کو جمع کیا پورے مال کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا آدھا مال اٹھا کے اللہ کے محبوب کے قدبوں میں لے آئے تبجھو ہے میری طرف ختم کر دیتے ہیں یا آپ زیادہ تھک گئے تو نہیں تو سبحان اللہ دو سے کہو عمر تبجھو میری طرف کیا لائے ہو یا رسول اللہ اپنے گھر کے اندر جتنا بھی مال تھا اس کے دو حصے کر دیئے ایک حصہ آپ کی مارگاہ بلایا ہوں ایک حصہ آپ نے اہل و عیال کے لیے دے دیا ایک اور صحابی مجمع میں بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا یا رسول اللہ رامباد میں بتاتا ہوں میں اس تنگی کے لشکے کے لیے ایک سو غورت قربان کرتا ہوں سامان سے لدے ہوئے پھر میرے محبوب نے مسجد نبی میں کھڑے ہوگے دوبارہ اپیل کی کہ جہاد کے لیے چندہ جاہیے آج تم یہ کہتے ہو کہ مولوی چندہ مانگتے ہیں چندہ مانگنا میرے محبوب کی سنت ہے اور چندہ دینا صحابہ کی سنت ہے وہی صحابی یہاں سے اٹھا چلتا ہوا یہاں پہ آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ ایک سو غورت اور قربان کرتا ہوں پھر میرے محبوب نے تیسری مرتبہ کہا ہے کوئی جو میرے لیے میرے اس تنگی کے لشکر کے لیے کوئی سامان فراہم کرے وہ صحابی وہاں سے اٹھا یہاں پہ آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ ایک سو اوٹ اور قربان کرتا ہوں پھر میرے محبوب کے لیے اس کے درم اٹھائے آ کے محبوب کی جھولی بھی ڈال دیئے اور کہا محبوب یہ میرے پاس مال ہے آپ سے قربان ہے نوایات کے اندر آتا ہے میرے پیر موجود ہیں میرے محبوب نے اپنی جھولی کو پھیلایا رب ذل جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے محبوب نے کہا ما زرہ عثمان وہ درم کو چھان رہے تھے اپنے ہاتھیں اٹھاتے اوپر لے جاتے درموں کو نیچے گراتے میرے محبوب نے کہا ما زرہ عثمان بادما عاملہ وہ صحابی کا نام کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے کہا من جہدہ یہ بخاری کی روایت ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں میرے مرشد موجود ہے ما زرہ عثمان بادما عاملہ عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کرتا رہے جنت تیرا انتظار کر رہی ہے آئیے آگے بڑھتا ہوں ایک اور عاشق آیا وہ آ رہا ہے اندر جسم پہ لباس نہیں ہے آج میں نئے کپڑے پہن کے عربی جبے کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس صحابی نے گھر کے اندر جا کے اپنے لباس کو اتارا اپنی دیواروں پہ ہاتھ کو پھیرا ہاتھ پھیرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر جتنا مال تھا وہ سارا مال جمع کیا سارا مال جمع کرنے کے بعد اپنے کپڑے اتار کے ایک گھٹڑی کے اندر پہنے ایک گھٹڑی کے اندر باندے اور وہ گھٹڑی اٹھا کے محبوب کی خدمت بھی آیا اب بوریے کے لباس پہنے پہنے ہوئے میرے محبوب نے سوال کیا صدیق کیا لائے ہو کہا یا رسول اللہ اپنے گھر میں جھاڑوں دیکھ کے آیا ہوں دیواروں پہ ہاتھ پھیر کے آیا ہوں اپنے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ لے آیا ہوں اپنے تن پہ جو لباس تھا وہ بھی اتار کے اسلام کے مجاہدین کے لیے آپ کے قطعہ میری چھاور ہے اگر صحابہ کے عاشق تو زور سے کہو سبحان اللہ بھئی جس کو صدیق کی تعریف اچھی لگتی ہے وہ زور سے کہے سبحان اللہ آئے آؤ وجد کی دنیا میں میرے ساتھ مسجد نربی میں جلو رب تل جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ادھر سے حضرت عبو بکر صدیق تشریف لارہے تھے اپنا پورا مال اسلام کے لیے رچھاور کرتے ہوئے وہ آسمان کا نوری فرشتہ جو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اور میرے آقا تک اللہ کا پیغام بر رہا محبوب نے دیکھا کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور اس میں بھی نورانی لباس کو اتار کے ایک بوریہ کا لباس پہنا ہوا ہے محبوب نے کہا جبرائیل تمہیں کیا ہو گیا کہ یہ نورانی لباس کو اتار کے ایک بوریہ کا لباس پہن دیا ہے حائے قربان جاؤں صدیق تیری عظمت پہ تو کیا کہتے عبرائیل محبوب نگاہ اٹھائیے اپنے اس محبوب اور اپنے اس یار کو دیکھئے جس کو قرآن سالی اس نین کہتا ہے اس یار کو دیکھئے جس کو قرآن آپ کا دوسرا کہتا ہے اس نے اپنے لباس کو اتار دیا اسلام کے مجاہدین پہ نشاور کر دیا آسمان پہ حلہ کی حاسم نے نورانی فرشتہ کو یہ حکم دیا ہے کہ صدیق کی تباوے سالے نورانی نباس اتار کے تم بوریے کا لباس پہن دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر ایک عاشق ہو ہے جو حلوے کی ایک تھالی پر محبوب کو مدینہ سے بلاتا ہے یہ بھی عاشق ہے نا کہتا ہے میں بڑا عاشق رسول ہوں قرآن کہتا ہے اٹھاؤ صورت حجرات اگر کسی نے پڑھی ہے کیا کہتے ہیں قرآن کی پہلی ان صورت حجرات کی پہلی آیات لا ترفعو اسواتکن فوق سوت النبی ہائے اس آیت کو ایک صحابی نے سنا اس نے اپنے آگ کو اپنے گھر میں قید کر دیا آواز بلند تھی تب ہی جیسے ایک آنگی نے بولتا ہے آواز بلند کرتا ہے آواز بلند ہے یہ آیت سننے کے بعد خود ساختہ جیل کے اندر قید ہو گیا کہ میری آواز بلند ہے میں محبوب کے سامنے کیسے جاؤں کچھ دن گزرے میرے محبوب نے پوچھا ارے وہ میرا وہ یار کہا ہے کہا وہ تو گھر کے اندر ہے بلاؤ کیا بات ہوئی بلایا گیا یا رسول اللہ لا ترفعو اسواتکن فوق سوت النبی یہ آیت نادل ہوئی میری آواز آپ سے بلند ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری آواز بلند ہو اور میرے آماز جلا دیے جائے اور یہ سٹیج بنا ہوا ہے لگیاں موجہ ہون لائی رکھ سونیاں محبوب آگئے نے یہ بدبخت کسی پہ موجود ہے آو پندرہ سو سال پہلے میرے ساپ آپ مسجد اقصہ کے اندر چلو وہ مسجد اقصہ کے منار آج بھی موجود ہے جہاں اللہ نے میراج کی رات ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو جمع کیا جہاں آدم بھی موجود تھے جہاں نو بھی موجود تھے جہاں یوسف بھی موجود تھے جہاں شیس بھی موجود تھے جہاں موسیٰ بھی موجود تھے جہاں ابراہیم بھی موجود تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی موجود کی اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد الحرام سے مسجد الارکسہ بنایا اور مسلح پہ کھا کر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا امام بنا دیا آپ کے ہوتے ہوئے نوت و مسلح پہ نہیں جا سکتے مولی صاحب مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم کتنے بڑے عاشق ہو محبوب موجود ہے محبوب کی موجود گی میں آپ سٹیج پہ بھی کھڑے رہتے ہو آپ ناتے بھی پڑھتے ہو سوٹ نبی بلا تجھر لہو بالخور کہ تمہارے عامال اگر تم نے ایسا کیا کہ نبی موجود ہو تم نے ایسا کیا کہ نبوت موجود ہو اور تم نے آواز کا بلند کیا تمہارے عامال کو جلا دیا جائے گا اٹھاؤ نئے مدیم مراد آبادی کی تفسیر کو اٹھاؤ احمد راخ امبریلی کی تفسیر کو اٹھاؤ تحمد آمال لکن کا ترجمہ بتاؤ کہ اس کا ترجمہ کیا ہے او بدبخت تو ایک حلوے کی پلیٹ پہ تو نبی کو رسوان نہ کرو وہ تو بڑا عظیم ہے جس کے ذکر کو اللہ نے آسمانوں سے زیادہ برند کیا جس کے ذکر کو اللہ نے کائنات سے زیادہ برند کیا جس کا ذکر جنت میں ہے جس کا ذکر عش پہ ہے جس کا ذکر کائنات میں ہے جس کا ذکر زمین پہ ہے جس کا ذکر صحابہ میں ہے جس کا ذکر اولیاء میں ہے جس کا ذکر تفسیروں میں ہے جس کا ذکر ناطوں میں ہے جس کا ذکر فرشتوں کی زبان پہ ہے اور جس کا ذکر خدا کی زبان پہ ہے خدا کی زبان پہ ہے کہ نہیں ہے قرآن پڑھا ہے کبھی آپ نے الحم سے ریک و الناس تک پورا قرآن میرے محبود کے اخلاق کا ترجمان ہے آؤ میں جا رہا ہوں استطام کی طرف آپ سو رہے ہیں میں جا رہا ہوں استطام کی طرف صرف ایک بات بتا کے ختم کرتا ہوں ایک صحابی آیا اما نبی کے اخلاق بتا دیجئے اس سرطاج کے اخلاق کو بتائیے کہ محبوب کے اخلاق کیا ہے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو الحم سے لے کے و الناس تک پورا قرآن میرے محبوب کی صورت ہے الحم سے لے کے و الناس تک پورا قرآن میرے محبوب کی صورت ہے الحم سے لے کے و الناس تک پورا قرآن میرے محبوب کا ترجمان ہے الہم سے لے کے ونناس تک پورا قرآن میرے محبوب کا ذکر ہے الہم سے لے کے ونناس تک پورا قرآن میرے محبوب کی حسن سے بھرا ہوا ہے الہم سے لے کے ونناس تک پورا قرآن میرے محبوب کی عبادت سے بھرا ہوا ہے الہم سے لے کے ونناس تک پورا قرآن میرے محبوب کا صحرہ ہے الہم سے لے کے ونناس تک قرآن کے اندر 6666 آیتیں قرآن کے 540 رکو اور قرآن کی 114 صورتیں قرآن کے تیس پانے مرے محبوب کی ضرورت کا ترجمان ہے کہا کہ اممہ قرآن تو پڑھتا ہوں کہا جاؤ جب تم قرآن کو پڑھو گے جب محبوب کے چہرے کا ذکر آئے گا تو قرآن وضوحہ کہے گا بازوک نہیں ہے قرآن کیا کہے گا جب چہرے کا ذکر آئے گا تو قرآن وضوحہ کہے گا جب اللہ کی نظر ذلفوں پہ پڑھے گی تو اللہ واللیلی ازاد سجا کہے گا جب محبوب کے سینے پہ ذکر پہ نظر پڑھے گی تو اللہ علم نشراحلہ کا صدرہ کہے گا اللہ جب میرے محبوب کا زمانہ دیکھے گا تو والعصر کہے گا اللہ جب میرے محبوب کے شہر کو دیکھے گا تو اللہ اقسم بحاضر بلد کہے گا اللہ یہ بیت اللہ تو ہزاروں سال سے موجود ہے یہ شہر مکہ جس کو امون قرآن کہتے ہیں یہ تو بستیوں کی ماں ہے کائنات میں سب سے پہلا شہر ہے جس کو بسا کے پھر کائنات کو بسایا گیا اللہ اس شہر کی قسمیں کیوں اٹھاتے ہو آؤں یہ میری آخری بات ہے یہ کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ اس شہر کی قسمیں کیوں اٹھاتے ہو اس لیے کہ یہ دنیا میں پہلا شہر ہے فرمایا نہیں نہیں اللہ اس شہر کی قسمیں کیوں اٹھاتے ہو اس لیے کہ یہاں بیت اللہ موجود ہے فرمایا نہیں نہیں اللہ اس شہر کی قسمیں کیوں اٹھاتے ہو کہ یہاں مقام ابراہیم موجود ہے فرمایا نہیں نہیں اللہ اس شہر کی قسمیں کیوں اٹھاتے ہو اس لیے کہ یہاں وہ بادی موجود ہے جہاں اسماعیل کے گلے پہ چھوڑی رکھی گئی مناک عبادیوں کی وجہ سے فرمایا نہیں نہیں اللہ اس شہر میں میدانِ عرافات موجود ہے اس لیے قسمیں اٹھاتے ہو کہ فرمایا نہیں نہیں اللہ اس شہر میں آدم کی توبہ قبول ہوئی اس لیے اس شہر کی قسمیں اٹھاتے ہو فرمایا نہیں نہیں اللہ یہاں پہ آب زمزم موجود ہے جو شفا کا کوہ ہے اس لیے قسمیں اٹھاتے ہو فرمایا نہیں نہیں بَأَن تَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَرَدْ اس محبوب شہر کی قسمیں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس محبوب کے پتھروں نے میرے محبوب کے قدعوں کو چوم لیا اس مکہ شہر کی قسمیں خدا نے اس لیے اٹھائی وَأَن تَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَرَدْ کہ اس شہر کی گلیوں نے میرے محبوب کے درود میرے محبوب کے درود کے ترانے پڑھے اممہ فرماتی ہے میرے محبوب کی اممہ فرماتی ہے سیدہ آبنا یہ محبوب میرے بطن میں آیا میں مکہ کے اندر نکلی تو مکہ کے پہاہوں نے مجھ پہ سلامیہ کی ویلادت سے پہلے کی بات کرنا رہا ہوں کہ اس شہر کے پتھروں نے اممہ کہتی ہے کہ میں شہر کے اندر جا رہی ہوں پتھر نہیں درخت بھی جھپ جھپ کے درختوں کی شاہیں مجھ پہ سلام کر رہی ہیں اللہ قسمیں اس لیے اٹھاتے ہو وَأَن تَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَدْ ہاں ہاں اس شہر میں میرا محبوب چلا اس شہر میں میرا محبوب پیدا ہوا اس شہر میں میرے محبوب پہ جوانی آئی اس شہر میں میرے محبوب پہ وہی آئی اس شہر میں میرے محبوب نے میرے اسلام کی تبلیغ کی اس شہر میں میرے محبوب نے اسلام کا جھنڈا لہر آیا اللہ کہتے ہیں قسمیں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ اس شہر کی نصف محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں ملادت کی بات کر کے حلوے کھانا اور جھنڈے لہرانا تو بڑا آسان کام ہے لیکن محبوب کی صیرت کو بیان کر کے محبوب کی زندگی کو بتا کے محبوب کی صیرت کو کسی کے سامنے رکھ کے محبوب کی تبلیغ کو لوگوں تک پہنچا کے جو مارے آتی ہے محبوب کی توحید کا جام لوگوں کو پلانے پہ جو تکلیفیں آئیں اس تکلیفوں کو ذکر مولوی اس لیے نہیں کرتا کہ اگر وہ محبوب کی طرح اللہ کے توحید کا فرچم برند کرے گا تو محبوب کی طرح مار کھانی پڑے گی اس لیے نہیں تبلیغ کی بات نہیں کریں گے توحید کی بات نہیں کریں گے سیرت کی بات نہیں کریں گے بس ہم نے ایک بات کرنی ہے کہ لگیاں میں موجا اور لائی رکھ سونیاں کہ ہم نے حلوے کھانے ہیں ولادت کا ذکر کر کے ہم نے جھنڈے لہرانے ہیں اور جہاد کا ذکر کر کے ہم کو جیل میں جانا پڑے گا ہم جیل نہیں جائیں گے توحید کا پرچار کر کے ہم پہ مسائب آئیں گے ہم وہ مسائب نہیں جھیل سکتے توحید کا پرچار کر کے بھوک مرنا پڑے گا وہ حلبہ پھر ہمیں نہیں ملے گا جو حلبہ بلادت کے ذکر سے ملتا ہے میرے بھائیوں یہ بڑی آسان بات ہے اللہ رب العزت نے ایک دو سال نہیں ٹیم چار سال نہیں پانچ سیس سال نہیں تیس سال تک اپنے محبوب کی شیرت کو مدے لینے کے بیان کیا تیس سال تک اپنے محبوب کی شیرت کوandraیا تیس سال تک اپنے محبوب کی صورت کو�ciaیا تیس سال تک اپنے محبوب کے پیغام کوBudraیا تیس سال تک اپنے محبوب کے وشن کوBudraیا تیس سال تک اپنے محبوب کے پروگرام کو آپ کے سامنے رکھا اور یہ کہہ دیا لَقَدْja jun Nicholom فی رسول اللہ اس کا تنہتہ ترا کہ یہ قبلہ نمہ ہے اگر دین چاہیے تو قبلہ نمہ یہی ہے اسلام چاہیے قبلہ نمہ یہی ہے مذہب چاہیے قبلہ نمہ یہی ہے دین چاہیے قبلہ نمہ یہی ہے قرآن چاہیے قبلہ نمہ یہی ہے حدیث چاہیے قبلہ نمہ یہی ہے اللہ نے بتلا دیا کہ تمہیں کچھ بھی چاہیے اسی در پہ آنا پڑے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں آج یہ امت بکھری ہوئی ہے آج یہ امت لہو لہو ہے آج یہ امت پریشان حال ہے آج امت کا ایک ایک سر دکھ اور درد کے اندر ڈوبا ہوا ہے آج امت کا ایک ایک انسان وہ امیر ہو وہ غریب ہو وہ فقیر ہو وہ تاجر ہو وہ بادشاہ ہو وہ سیاستدان ہو امت کا ایک ایک سر آج دکھوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور ان دکھوں کی وجہ محبوب کی صورت کو نہ بنانا ہے اگر آج ہم اس محبوب کی صورت اور صورت کو اپنا لیں رب زلجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ بارزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر ہم زلیل و رسوا ہوئے تارے کے قرآن ہو کر جنہوں نے محبوب کی صورت کو اپنایا محبوب کی صورت کو اپنایا محبوب کے قرآن کو اپنایا پھر اللہ نے ان کو ایسی حکمرانی آتا فرمائی کہ پھر انہوں نے انسانوں پہ نہیں جنوں پہ نہیں ہواوں پہ نہیں فضاؤں پہ نہیں پہاڑوں پہ نہیں سمندروں پہ نہیں پتھوں پہ نہیں دریاؤں پہ نہیں بلکہ پوری کائنات پہ حکمانے کی ہے کیسے کی ہے آؤ ذرا اٹھاؤ فاروق عظم کے دور کو وہ فاروق عظم میرے بہبوب نے کہا کہ نسان اللہ یہ بولتا ہے آسمان ناپنے لگتا ہے وہ لما بیٹھے ہیں جملے میرے حبیب کے ہیں کہ عمر اللہ کی زبان ہے عمر تم یہاں مدینہ کی گلیوں میں بولتے ہو تم مدینہ کی گلیوں میں جملہ کہتے ہو بین ہی وہی جملہ جبرائیل اسی لمحے آسمان سے قرآن بنا کے نادل کر کے آ جاتا ہے عمر زبین پہ بولتا ہے خدا آسمان پہ بولتا ہے اسی عمر نے اسی عمر نے جس کو میرے محبوب نے ایسے دامن پھلا دیا کب جب میرے محبوب کو ابھی جامی بتا رہا تھا کہ کیسے ستایا گیا اتنا ستایا گیا کہ ایک دن زب کے بندن ٹوٹ گئے اللہمہ عزد الاسلام اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر بن الخطاب کہ خطاب کا بیٹا عمر دے دے یا پھر عمر بن حشام یا حشام کا بیٹا عمر دے دے دو عمروں میں سے ایک عمر اسلام کی عزت کے لیے تو اسے چاہتا ہوں قربان جاؤں مصطفیٰ تیری عزت پہ تیرے ہاتھ اٹھے چاند دو ٹپڑے ہو جائے تیرے ہاتھ اٹھے سورج واپس آ جائے تیرے ہاتھ اٹھائے اُتھے بارش پرسنے لگ جائے مصطفیٰ تیری عزت پہ قربان جاؤں بکری پہ ہاتھ پھیتے تھوڑ تھن دوستے لبریز ہو جائے مصطفیٰ تیری عزت پہ قربان جاؤں تو آسمان کی طرف دیکھے اللہ پکار اٹھے کہ محبوب کیا چاہتے ہو محبوب تیری عزت پہ قربان جاؤں تو دعائیں مانگے وہ تیرے موں پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہی قبول ہو جائے اسی لمحے وہ عمر جس نے تلوار نکالی ہوئی ہے اور دار الندبہ کے وہ فیصلے کے مطابق میرے محبوب کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے علیہ عزباللہ من ذالک کہ یہ دعا مانگی عرش تکرائی اللہم عزن اسلام عمر ابن خطاب اب خطاب کا بیٹا لرستا ہوا قدموں کے اندر آیا اور یہی خطاب کا بیٹا تاریخ اسلام مجھے بتاتی ہے آپ تو تاریخ اسلام کو پڑھنا نہیں چاہتے آپ تو قرآن کو کھولنا نہیں چاہتے آپ تو قرآن کی سطروں کو دیکھنا نہیں چاہتے اس لیے کہ قرآن دیکھو گے تو امن آئے گا اس لیے کہ قرآن دیکھو گے محبت آئے گی اس لیے کہ قرآن دیکھو گے تو نبی کا دین سبج میں آئے گا اس کی ہے کہ قرآن دیکھو گے تو محبوب کی صورت سمجھ میں آئے گی قرآن دیکھو گے محبوب کی صورت سمجھ میں آئے گی قرآن دیکھو گے نماز کا حکم نظر آئے گا قرآن دیکھو گے زکاة کا حکم نظر آئے گا قرآن دیکھو گے قرآن جہاد بتلائے گا قرآن دیکھو گے قرآن خیرات بتلائے گا قرآن دیکھو گے قرآن نکاح بتلائے گا قرآن دیکھو گے تو قرآن آپ کو دین سکھائے گا ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے میرے بھائیوں جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا قرآن کو سمجھا پھر اموں نے صرف دنیا پہ نہیں بلکہ کائنات کے حکمانی کی حضرت عمر فاروق کے دور میں وائرلیس کا نظام موجود نہیں آپ کے پاس ٹیلی فون موجود نہیں حضرت ساریہ ایک عظیم جہاد پہ نکرے ہوئے ہیں یہ وہ دشمن کے نرگے میں آگئے تاروک آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل او میرے صحابی اور میرے محبوب کے صحابی او میرے جرنیل تو پہاڑ کی طرف ہو جا اب ساریہ تو مدینہ کے اندر موجود نہیں ہے سیکڑوں میل دور وہ جہاد پہ دشمن کے نرگے میں آیا پیغام کون پہنچا رہا تھا آواز سے وائرلیس کا نظام موجود نہیں ہے موبائل ٹیلی فون موجود نہیں ہے کوئی دوسرا نظام واقع ٹاکی موجود نہیں ہے کوئی کمپیوٹر کا نظام موجود نہیں ہے کوئی سیکورٹی کا پیغام موجود نہیں ہے کہا کہ ساریہ تم پہاڑ کی اوٹ میں آ جاؤ ارے ہواوں نے فاروق کیعظم کے پیغام کو نشر کیا فاروق کیعظم کے حکم پہ آگ واپس چلی گئی فاروق کیعظم کے حکم پہ نیل نے بہنا شروع کیا آؤ میں آپ کو بدلاتا ہوں سادب نے ابھی وقع رضی اللہ تعالی وہ جرنیل اسلام آپ سامنے جنگل ہے پیچھے دشمن کی فوج ہے آپ سامنے دریاء ہے تو کہا کیا کریں کشتیوں کا نظام موجود نہیں کہا کہ محمد کے غلام ہو دریاءوں سے ڈھٹے ہو دریاء کے اندر کود جاؤ تو میرے محبوب کے سپاہی دریاء کے اندر کود گئے روایات میں آتا ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ محمد کے عاشقوں ذرا سنو تو سہی یہ عاشق یہ تھے کہ دریاء کے اندر کود گئے اب حضرت موسیٰ کے لیے دریاء کے اندر علماء موجود ہے راستے بنائے گئے پانی کو ٹھہرایا گیا حضرت موسیٰ پار ہوئے اس کے اندر فیران گیا تو غرط ہو گیا لیکن محمد کے یاروں کے لیے دریاء کو بیٹا رہنے دیا گیا بلکہ دریاء کو روکا نہیں گیا دریاء اپنی موجود پہ ہے محمد کے صحابی دریاء کو پان کر رہے ہیں سبحان اللہ اس دار پہنچے سادب نے ابھی وقاف سے سوال کیا پوچھا کہ کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے تو ایک صحابی نے کہا کہ پانی پینے والا پیالہ دریاء کے اندر گرا تھا وہ دریاء کی موجیں بہا کے دے گئی بات سمجھ میں آ رہی ہیں کھڑے ہو گئے سادب نے وقاف سے ایوہ البحر وہ بہتے ہوئے دریاء تجھے شرم نہیں آتی کہ محمد کے غلام کا پیالہ بہا کے لیے ریکھ جا رہے ہو کسی انسان کو نہیں کہا آج وہی پانی میں کل سندھ سے گزرا ہوں رب ذلجلال کل ہم کنکوٹ کے اندر تھے بہت بڑا اتماع تھا وہاں پہ پورا سندھ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے عمر دریاء کو حکم دے دریاء بہنا شروع ہو جائے سادب نے ابھی وقاف دریاء کو حکم دے رب ذلجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہو راجن پروانو تاریخ اسلام لکھتی ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر یہ بات موجود ہے اگر تجھے تاریخ اسلام پہتے کی فرصت ہو دریاء کی موجوں نے وہ پیالہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور لاکھے سادب نے ابھی وقاف کے قدموں میں ڈال دیا کہ اے جرمیل اسلام تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے دیا ہے وہ عالمین کا نبی ہے وہ صرف آپ کا نبی نہیں وہ پانیوں کا بھی نبی ہے وہ جگلوں کا بھی نبی ہے وہ ریت کے ذرات کا بھی نبی ہے وہ آسمان کے ستاروں کا بھی نبی ہے وہ جنگل کے درندوں کا بھی نبی ہے میرے بھائیوں اللہ نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین کہ میں عالمین کا رب ہوں وہ مار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین محبوب جہاں تک میری خدا ہی جائے گی وہاں تیری مصطفیٰ ہی جائے گی اللہ گئی کی نہیں جن لوگوں نے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر ہم زلیل و رسلا ہوئے تارکِ قرآن ہو کر وہ عالمین کا نبی ہے وہ شجر و حجر کا نبی ہے وہ درختوں کا نبی ہے وہ درندوں کا نبی ہے وہ مچھلیوں کا نبی ہے وہ سزاؤں کا نبی ہے وہ ہواوں کا نبی ہے وہ فرشتوں کا نبی ہے وہ نبیوں کا نبی ہے وہ آسمان والوں کا نبی ہے وہ زمین والوں کا نبی ہے وہ سہرہ والوں کا نبی ہے وہ پتوں کا نبی ہے وہ ذروں کا نبی ہے وہ کائنات کے ایک ایک حشرات الارض میں سے ایک ایک چیز کا نبی ہے فقت ہوتا میں بتاتا کہ مدینے کے درندوں نے مدینے کے پرندوں نے مدینے کی حرمیوں نے مدینے کے اوٹوں نے مدینے کے حیوانوں نے کیسے میرے محبوب کے ساتھ پیار کیا ایک بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں میرے محبوب جنگل کے اندر گئے دیکھا کہ ایک حرمی بندی ہوئی ہے محبوب گزرے پیر صاحب کو حرمی کہتی ہے میرے محبوب آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو محبوب نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے رکھے ارے تم کیا کہہ رہی ہو کہنے لگی میں آپ کی امتی ہوں سیرت حلبیہ کے اندر امام عزد الدین حلبی نے اس واقعے کو نکل کیا ہے اس حربی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو پہچانتی ہوں آپ میرے نبی ہیں مجھے اس انسان نے شکار کر لیا ہے مجھے کھول دیجئے آپ رحمتوں والے نبی ہیں آپ کا تو دریا رحمت کا دریا بڑا وسی ہے جنگل میں میرے بچے بھوکے اور پیاسے بلبلا رہے ہیں مجھے چھوڑ دیجئے میں جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آؤں گی پھر مجھے بان دیجئے تو میرے رسول نے کہا میرے نبی محترم نے کہا میرے رحمت والے نبی نے کہا میرے نور والے نبی نے کہا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرتی ہو واپس آؤں گی کہا یا رسول اللہ واپس آؤں گی وعدہ نبھاؤں گی آپ پھرئیے مجھے کھول دیجئے دودھ پلا کے واپس آؤں گی روایات مجھے یہ بتلاتی ہے میرے محبوب کہتے ہیں کہ میں نے اس ہرنی کو کھول دیا چوکڑیاں بھرتی ہوئی درود پڑتی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہوئی جنگل کے اندر بھاگی اپنے بچوں کو جا کے دودھ پلایا تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی آ کے کہتی ہے میرے محبوب آپ پہ اللہ کی رحمتیں ہو میرے محبوب آپ پہ سلامتی ہو میرے محبوب آپ پہ درود ہو مجھے بان دیجئے میرے محبوب کہتے ہیں میں اس کو بان دیا پھر میں نے انتظار کیا جس آدمی نے شکار کیا ہوا تھا وہ سویا ہوا تھا میں نے انتظار کیا کہ وہ اٹھ جائے وہ اٹھا اور میں نے اسے کہا کہ یہ حرمی مجھے دے دو اس نے کہا آپ کیا کرے گے کہا کہ آپ مجھے دے دو یہ شکار آپ کا ہے اس نے کہا جی آپ لے لیں آپ نے حرمی لی اور اسے کہا میری حرمی امتی میرے اوپر آج امتی ضرورت نہیں پڑتا آج امتی کو ضرورت یاد نہیں ہے میرے محبوب پہ درندوں نے ضرورت پڑھے میرے محبوب پہ آسمانہ والا رب ضرورت پڑھتا ہے میرے محبوب کے روزے پہ پیر صاحب موجود ہے اور ہر سال اللہ ان کو اس روزے کی نورانی جانیوں کی زیارت کراتا ہے پیر صاحب جانتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتے صبح و آسمان سے نازل ہوتے ہیں سارا دن کھڑے ہو کے امتیوں کے ساتھ یہاں افریقی بھی موجود ہے یہاں امریکی بھی موجود ہے یہاں پیر صاحب بھی موجود ہے یہاں فقیر بھی موجود ہے یہاں بادشاہ بھی موجود ہے یہاں علی اللہ بھی موجود ہے یہاں عبدال بھی موجود ہے یہاں غوث بھی موجود ہے ان سب کے ساتھ ملکے صبح سے لے کے شام تک یہ ستر ہزار فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں اب شام ہو جاتی ہے آسمان سے آڈر آتا ہے کہ فرشتوں تم واپس آ جاؤ یہ فرشتے آسمان پہ اٹھتے ہیں اور ستر ہزار نئے فرشتے آسمان سے اللہ نازل فرما دیتے ہیں اب ان کی ڈرٹی ہے کہ یہ پوری دنیا والوں کے ساتھ مل کے ایک لمحے کے لیے بس وہ وقت ہے جب موزن تکبیر کہتا ہے تو میرے محبوب کے روزے پہ سلام ختم ہوتا ہے اور ادھر بیت اللہ کے اندر تواف ختم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ امام سلام پھیرتا ہے ادھر تواف شروع ہو جاتا ہے ادھر تروف شروع ہو جاتا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں اس نے اس ہرنی کو آپ کو دے دیا اور آپ نے اس ہرنی سے کہا وہ میری امتی ہرنی جاؤ میں تمہیں آزاز کرتا ہوں جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلاو یہ رحمتوں والا نبی ہے یہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے یہ ہوانوں کے لیے بھی رحمت ہے یہ آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے یہ زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے یہ کائنات کے لیے رحمت ہے یہ نبیوں کے لیے رحمت ہے یہ فرشتوں کے لیے رحمت ہے یہ ولیوں کے لیے رحمت ہے یہ پیروں کے لیے رحمت ہے یہ فقیروں کے لیے رحمت ہے یہ بادشاہوں کے لیے رحمت ہے یہ جہادبادوں کے لیے رحمت ہے یہ ائمہ کے لیے رحمت ہے یہ طلبہ کے لیے رحمت ہے یہ اسادتہ کے لیے رحمت ہے یہ مفصرین کے لیے رحمت ہے یہ مفقرین کے لیے رحمت ہے یہ مدبرین کے لیے رحمت ہے یہ ایسا رحمت بارا نبی ہے کہ خدا کی خدائی کے اندر اس کی ربوبیت خطب نہیں ہوتی اس کی رحمت خطب نہیں ہوتی کہیں کرن نہ پھوٹے کہیں روشنہ ہو میرے آقا کا نام عزام نہ ہو صبح نہ ہو وسط دل تو بات وسط سہرہ کم ہے آپ تھکے ہوئے ہیں اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنہ کم ہے وآخر دعوارا الحمدللہ رب العالمين